ملکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں بہت ہی بڑی خوش خبری جو کہ سجل علی اور آہد رضا امیر کے فانس بے سبری سے انتظار کر رہے تھے لیکن ویورز اب آ کر سجل علی اور آہد رضا امیر نے یہ خوش خبری اپنے فانس کو سنا ہی دی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر ایک امیل چنل کو سبٹرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی تقریب لگنا مایوب سمجھ جاتا ہے کیونکہ یہ مہینہ خصوصاً عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے لیکن ویورز آج اس شوپس انڈسٹی میں تو کئی خوش غبریاں آ رہی ہیں کوئی ادھا کا شادی کر رہی ہے تو کوئی منگنی یا تو کوئی اپنے ننے میمان کے آنے کی خوشی میں پارٹی ارنج کر رہے ہیں سب سے پہلے کول آفتاب اور چوتھی زلکر نین کی ہوئی شادی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی اس کے بعد فلک شبیر نے سارا خان کے ماں بننے کی نیوز اپنے فینس کو سنائی جسے سن کر ان کے فینس بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دینے لگے لیکن ویورز اب سچال علی اور آہت رضا امین نے ایک بہت بڑی خوش قبری سنائی ہے ویورز ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سچال علی کی شادی مارچ دو ہزار بیس میں ہوئی اس کے بعد سچال علی اور آہت رضا امین نے تو سوشل میڈیا پر پوسٹ اپلوڈ کرنا بلکل ہی چھوڑ دیا لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ وقفے کے بعد اپنی کچھ پوسٹ کے ذریعے اپنے فینس سے تعلق نہیں توڑا اور اپنے فینس کو اپڈیٹ کرتے رہے ویورز اس کے علاوہ جہاں اور اداکار آئے ہیں اور اداکار اپنی خوشیاں رمضان کے مہینے میں بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہیں سچال علی نے پورے رمضان کوئی پوسٹ شیئر نہیں کی لیکن انہوں نے کل رات ایک پوسٹ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی سچال علی اور آہت رضا میر کی ویب سیریز سوپ کی دیوار ان کی شادی سے پہلے ریلیز ہونی دی لیکن کرونا کی وجہ سے یہ پوسٹ پون ہو گئی لیکن اب آ کر اس کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور اس کو اسی رمضان میں جمعے کے دن نیٹ فلکس پہ ریلیز کیا جائے گا اور امید ہے کہ سچال علی کے فینس کو یہ ٹراما یوٹیوب پر بھی دیکھنے کو ملے گا تو ویورز کس کس کو سچال علی اور آہت رضا میر کی اس ٹراما دھوپ کی دیوار کا انتظار ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا اس کا ساتھ ہماری ویڈیو کو لائے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا